السلام علیکم میں ہوں سید زشان حمدانی اور آج میں گلبرگ گرین کا ایک اور پروجیکٹ سمامہ سٹار اینڈ سمامہ گلبرگ وزر کرنے آیا ہوں ہوا کافی تیز چل رہی ہے شاید آواز میں بھی ہوا کا شور آئے تو گلبرگ گرین کا آج میں آپ کو سب سے سستا پروجیکٹ وزر کروں گا جس میں اس وقت سب سے کم قیمت پر اپارٹمنٹس موجود ہیں اور وہ بھی تیار اپارٹمنٹس یعنی جنہیں آپ خرید کرے کہ پوری رہیش رکھ سکتے ہیں یا خریدنے کے بعد آپ اتنے اچھی رینٹل ویلیو پر رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جی ہاں ابھی میں سمامہ سٹار اینڈ سمامہ گلبرگ کے باہر ہوں اور یہ آپ شاید اپریدی صاحب کی تصاویر لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں یہ دراصل اس پروجیکٹ کے اندر ہمارے بہت ہی مشہور کرکٹر شاید اپریدی صاحب کی بھی انویسمنٹ شامل ہے اس لیے اس کے باہر اور اس کا بھی شاید اپریدی صاحب نے ہی کیا تھا اس پروجیکٹ کا تب ہی اس کے باہر یہ شاید صاحب کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہے اس پروجیکٹ کی لوکیشن کی بات کریں تو گلبرگرین میں جیسے ہی سوسائیٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو تقریباً چند سیکنڈ کے ڈسنس پر رائٹ سائٹ پر بی بلوک میں پلوٹ نمبر 20 اور پلوٹ نمبر 21 کیو پر تقریباً یہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے تو آج میں اس میں موجود آپ کو شاپ اور انشاءاللہ ریزنشل اپارٹمنٹس وزٹ کراؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا کچھ فیسلیٹیز موجود ہیں وہ بتاؤں گا اور ان اپارٹمنٹس کی قیمتیں کیا ہیں اور یہاں پر رینٹل ویلیو کیا ہے تو جو لوگ ابھی چینل پر نئے آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر کے آل پہ لازمی کلک کیا کریں تاکہ میری اس طرح کی ہر انفرومیٹیو ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پوائنٹر ہے تو اب سب سے پہلے اس پروجیکٹ میں موجود جو سہولتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں چونکہ اس سے پہلے کہ آپ اپر جائے اپارٹمنٹس وزٹ کریں تو جو اس پروجیکٹ کا گراؤنڈ فلور ہے اس پر موجود جو سہولتے ہیں جن میں ایک مانکسٹی ہے پنس کے نام سے اور اس کے طرح کا اشکریر سکرائے ہیں اور اس کے علاوہ تمام جو شاپس ہیں یہ کلاث مارکیٹ ہے یہ تمام کلاث مارکیٹ بنائی جا رہی ہے بٹ یہ فیملی کے لیے بہت ہی سوٹیبل اپارٹمنٹ ہے چونکہ اپارٹمنٹس میں فیملیز کا جو انٹرسٹ ہے وہ پروجیکٹ کی بیک سائٹ سے ہے وہ بھی آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں چونکہ اپن کار پارکنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کار پارکنگ اس لیے میں بار بار اس پر زیادہ فاکس کر رہا ہوں جیسے زیادہ مسائل پیش ہونے والے ہیں کسی پروجیکٹ میں وہ پارکنگ کو لے کر ہیں تو اور راولپنڈی کے ایریاز میں آپ دیکھ لیں لوگ کتنے زیادہ تنگ ہوتے ہیں پارکنگ کو لے کر تو اس لیے میں آپ کو بار بار پارکنگ پر زیادہ فاکس کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں باہر یہاں پر تقریباً دو تین سو گاڑی آپ ایک ٹائم پر پارک کر سکتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ اور اس پروجیکٹ کی بیک سائٹ پہ بھی سیم ایسے ہی تقریباً دو ڈائی سو گاڑی کے لیے جگہ رکھی گئی ہے اور بیسمنٹ میں بھی تقریباً دو سے تین فلور اس کے پارکنگ کے لیے رکھے گئے ہیں گراؤنگ فلور پر جو شاپس ہیں ان میں کچھ دکانے رینٹ آؤٹ ہو چکی ہیں اور کچھ رینٹ کے لیے بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیسلیٹیز کو فیسلیٹیز کے ہم بات کر رہے تھے اس کے بالکل اوپوزیٹ ہی سامنے تقریباً الائیڈ بینک یو بیل بینک الفلا بینک اور کچھ بیکریز مگرہ یہاں پر اوپن ہو چکی ہے تو یعنی یہاں پر جلو کہ حیش پذیر ہیں ان کے لیے تمام سہولیات ضروریات زندگی جو کے اشعہ ہیں وہ یہاں پر دستیاب ہیں یعنی تمام سہولیتیں یہاں پر موجود ہیں اور اس پروجیکٹ کے بالکل اوپوزیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 27 کنال کا یہ اسلام آباد ناول پینڈی کا سب سے بڑا مال گلبرگ مال اینڈ نیچر لیونگ تیار کیا جا رہا ہے اور اس مال کے تیار ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ اس پروجیکٹ میں موجود شاپس اور اپاٹمنٹس ہیں ان کی قیمتیں اور زیادہ ہائی ہو جائیں گی کیونکہ ٹریفک کافی زیادہ ہو جائے گی جب لوگ مال وغیرہ وزیٹ کریں گے تو ادھر بھی یعنی ٹریفک کافی زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے اس کی قیمتیں مزید مستقبل میں ہائی ہوں گی تو اب انشاءاللہ میں آپ کو اس کے آپ کی وزیٹ کرواتا ہوں یہاں پر کیا کچھ ہے وہ دکھاتا ہوں بٹ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنٹی رہیں ایسا ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں پلز فارمیسی یہاں پر اوپن ہو چکی ہے اور یہ پارکنگ ایریا ہے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہیں جو جو چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھیں موبائل فون شاپ یہاں پر اوپن ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ ریال سٹیٹ آفس ہیں جن میں ویسٹ انویسمنٹ اور ڈیفرنٹ یہاں پر ریال سٹیٹ کے آفسز اوپن ہو چکے ہیں اچھا اس پروجیکٹ کے دو حصے ہیں جن میں سمامہ سٹار اور سمامہ گولبرگ تو یہ والی جو بلڈنگز تین بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمامہ سٹار ہیں اور اس طرف حالی جو تین بلڈنگز ہیں یہ سمامہ گولبرگ ہیں پروجیکٹ ایک ہی آنر کا ہے تین تین ٹاور جو ہیں وہ الادہ الادہ بنا دیئے ہیں اور چھے ٹاور ہیں تو تینوں تینوں کو الگ لگ ہیں انہوں نے نام دے دیئے ہیں جن میں سمامہ سٹار اور سمامہ گولبرگ کافی پڑے لکھے اور پروفیشنل لوگ یہاں پر رہے رہے ہیں جو کہ صفائی کا بڑا خیال یعنی رکھا ہوا ہے بڑی اچھی فیملیز یہاں پر رہے رہی ہیں یہ سامنے ریڈ بیج ہے سوسائیٹی کا مین انٹرس تو انٹر ہوتے ہی رائٹ سائٹ پر جو ہے نا یہ پروجیکٹ ہے اور اس کے اپوزٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامباد راولپنڈی کا سب سے بڑا پروجیکٹ گولبرگ مال تیار ہو رہا ہے تو وہ یہ ہے بلکل اپوزٹ ہے کوئٹہ ٹی کیفے کوئٹہ ٹی کیفے بھی یہاں پر اپن ہو چکا ہے ان اپارٹمنٹس میں جو فیملیز رہے رہی ہیں وہ شام کے ٹائم پہ یہاں باہر بیٹھنے کی جمتلی جگہ بنائی گئی ہے یہ وہ سامنے بینک وغیرہ ہیں تمام یہ اس پروجیکٹ کے جو کار پارکنگ ہے یہاں سے راستہ ہے یہ سمامہ سٹار ہے چونکہ پہلی بیلڈنگ میں نے آپ کو بتایا تھا سمامہ سٹار ہے تو ابھی ہم سمامہ سٹار کے باہر ہیں اور یہ اس پروجیکٹ کی بیک سائٹ ہے جہاں اس طرف بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً دو سو سے دائیسو کے قریب یہاں پر گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں بیسمنٹ بھی پارکنگ کے لیے ہے فرنٹ سائٹ پہ بھی دو ڈائیسو گاڑی پارک ہو سکتی ہے اور بیک سائٹ پہ بھی اور یہ اس بیلڈنگ کی بیک سائٹ ہے اور اس پروجیکٹ کی بیک سائٹ پہ بھی سیم اسی طرح چار پانچ اور دس کنال کے فارم ہاؤس ہے چونکہ گلبرگ گریم میں جو ہے ساڑھے چار کلیمیٹر کا جو آریہ ہے اس میں صرف چار پانچ اور دس کنال کے فارم ہاؤس ہے تو یہ ان اپارٹمنٹس کا انٹرس ہے بیک سائٹ سے فیملیز کے لیے جو انٹرس ہے وہ سیپریٹ ہے بلکل بیک سائٹ سے تاکہ ان کے پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو سکے جب بھی آپ یہاں سے انٹرس ہوں گے لوبی میں سب سے پہلے آپ کی ویریفکیشن کی جائے گی آپ کا آئی ڈی کارڈ اور نام بغیرہ لکھا جائے گا مکمل ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کو جو ہے اوپر اپارٹمنٹ میں بھیجا جائے گا کوئی بھی انہوں پرسن جب تک اس کی مکمل ویریفکیشن نہ ہو جائے اسے یوں اپارٹمنٹس ہورہ میں انٹرس نہیں ہونے دیا جائے گا یا اوپر وزٹ نہیں کر سکتے یہ بیک سائٹ پہ مارچ کنال کا ایک بہت خوبصورت فارم ہاؤس پناہ ہوا ہے اور یہ ہے سمامنگ گل برگ اور سیم ایسے ہی اس کے بھی یہ سائٹ پہ بیسمنٹ میں جانے کے لیے راستہ ہے گاڑیاں پارک کرنے کے لیے دونوں بیلڈنگز کے درمیان میں یہ روڈ رکھی گئی ہے گرینری کے لیے خودے وغیرہ بھی لگایا ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ یہاں پر بنائے گئے ہیں بہت لگجری ٹائپ اگر آپ گل برگ گرین میں وزٹ کریں گے چونکہ میں نے خود بھی ایسا ریل سٹیٹ ایجنٹ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لے کے رواد تک الحمدللہ تقریب ان تمام سسائٹی وزٹ کی ہوئی ہیں اور میں اگر اپنی خود کی بات کروں تو مجھے بھی گل برگ سوسائٹی کی مقابلے میں آج تک کوئی سوسائٹی نہیں لگی میرے حساب سے سب سے اچھی سوسائٹی جو ہے وہ گل برگ اسلامباد ہیں تو آپ لوگ بھی جب سوسائٹی میں وزٹ کریں گے تو آپ بھی اس کی ایک دفعہ تاریخ ضرور کریں گے تو باتیں کافی ہو گئی ہم نے پروجیکٹ سے مطلق کافی تاریخیں بھی کر دی تو اب ہم جو ہے وہ اپارٹمنٹ وزٹ کروانے لگے ہیں یہ ہے جی تھری بیڈروم اپارٹمنٹ جس میں ہم اندر انٹر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے یہ ٹی وی لانچ ہے اور ٹی وی لانچ کے ساتھ اوپن کچن ہے اس میں تین بیڈروم ہے تینوں بیڈروم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے تو تقریباً یہاں پر اگر اپارٹمنٹ کے سائز کو ہم دیکھیں تو ون بیڈ اپارٹمنٹ پانچ سو پچاس سکیر فیٹ کا ہے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ سات سو انہتر سکیر فیٹ کا ہے اور تین بیڈ اپارٹمنٹ بارہ سو چھبیس سکیر فیٹ کا ہے ان کی قیمتوں کی بات کریں تو ون بیڈ اپارٹمنٹ کی قیمت یہاں پر ستر لاکھ سے لے کر پچھتر لاکھ روپے کے درمیان چل رہی ہے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کریں تو تقریباً ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کیمت چل رہی ہے اور تین بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کریں تو تقریباً ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے لے کر ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کی درمیان قیمت چل رہی ہے اگر ان کے رینٹل ویلیو کی بات کریں تو ون بیڈ اپارٹمنٹ کا رینٹ اگر نون فرنشت آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو تقریبا پینتیس ہزار ہے اور اگر فرنش کر کے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ساٹھ سے پہنسٹ ہزار ہے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ نون فرنشت کا رینٹ تقریبا ساٹھ سوری پینتالیس سے پچاس ہزار کے درمیان ہے اور اگر فرنش کر کے رنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو تقریباً 65 سے 70 ہزار کے درمیان ہے تین بیڈ اپارٹمنٹ نون فرنش کا رنٹ تقریباً 60 ہزار روپے ہے اور اگر فرنش کر کے رنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو تقریباً 90 ہزار سے لے کر 1 لاکھ کے قریب ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں جو لوگ ابھی میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں آپ سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کا روٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ملے اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کا این اینفارمیٹو ویڈیوز کا ذات دخنا روکHe сыوا چینل کو سی تکاری گئه یดی شکم